خدا اور بنی نو انسان کے بارے میں زبور نمبر نوے یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کا تو نے بنایا ازل سے ابت تک تو ہی خدا ہے تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے اے بنی آدم لوٹ آؤ کیونکہ تیری نظر میں ہزار برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر تو ان کو گویا سلاب سے بہا لے جاتا ہے وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہیں وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہیں وہ صبح کو لہلہ ہاتی اور بڑھتی ہے وہ شام کو کرتی اور سوک جاتی ہے کیونکہ ہم تیرے کہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غزب سے پریشان ہو گئے تو نے ہماری بد کرداری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرہ کی روشنی میں کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے کہر میں گزرے ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے ہماری عمر کی میاد ستر برس ہے یا قوت ہو تو اسی برس تو بھی ان کی رونت محض مشکت اور غم ہے کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں تیرے کہر کی شدت کو کون جانتا ہے اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غزب کو ہم کو اپنے دن گناہ سکھا ایسا کہ ہم دنا دل حاصل کریں اے خداوند بازہ کب تک اور اپنے بندوں پر رحم فرما صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو اسودہ کر تاکہ ہم عمر بھر خوش و خورم رہیں جتنے دن تو نے ہم کو دکھ دیا اور جتنے برس ہم مصیبت میں رہے اتنی ہی خوشی ہم کو انائت کر تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایا کرے ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لئے قیام بخش ہاں ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دے آمین موسیقا موسیقی